الحمدللہ رب العالمين والصلاة والصلاة معالا خوطہ من نبیین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامین اکرام طہارت یعنی آپ نے بدن کو پاک رکھنا سارا دین اندھی بڑی اہمیت بیان کریں دے اور اندھی بڑی برکت میں رکھی گئی ہے کہ جڑے والے سارے جسم تو کوئی ناپاکی لگ منے کوئی گندگی لگ منے ظاہری طورتیں ان کو دھونا بہت ضروری ہے اندھا ہے تاکہ ناپاکی بھی دور تھی اندھے بورے اثرات کلوے سا بچ منوں تے تہارت اثر نہ صرف یہ کہ ظاہری جسم پہ تھی دے بلکہ روحانیت تے اندھا بڑا اثر ہوندے این وجہ نال سارے دین نے سکو تہارت حکم لیتے عبادات نال اکو ملا دیتا گئے کہ نماز جیسی عظیم عبادت تو پہلے موضوع کرنا سارے ہوتے فرض ہوندے تو لہٰذا طہارت اندھے مسائل کو سکھنا سمجھنا سارے ہوتے بہت سے بہت ضروری ہوندے کیونکہ اندھے بغیر عبادتاں مکمل نہیں تھی دیا اور آج دے دور جی دیکھو ساں ساری جڑے سائنس سے ٹیکنالوجی ہے سائنسزان ہن ڈاکٹر ہن سارے ہیوں گالتے زور دینے پہن کہ بار بار حد دھو بار بار کلی کرو مود ہو ناکج پڑھنی پہو حالی کہ سارے گالیں آج دے سینے پہن سارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساکوں چونہ سو سال پہلے رشاد فرما دیتے کہ تساں اگر بیماریاں کو لو محفوظ رہونا چاہدے ہوئے نقصانات کو لو بچنا چاہدے ہوئے تو میرے طریقے دے عمل کرو لہذا ساکوں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے طریقہ پڑھونا چاہیے دے اور تحارت دے مسائل ساکوں سکھنے چاہیے دے آج اساں غسل دے فرائض اوہ بیان کرے سو اوہ کو تسا سمات کرو یاد کرو خود بھی عمل کرو اور اپنے لوچے بھیڑی بھینامہ تک بھی این پیغام کو پہنچاؤ کیونکہ سارے بہن سارے لوگ اکثر پڑے لکھے لوگ بھی جڑے ہیں اوہ این مسائل کو نہیں جاڑ دے اور جنہی وجہ کوئے لوگ بہن زیادہ نقصانات بھی تھی دے کیونکہ جڑے لوگ غسل فرض تھی اور بندہ حالت ناپاکی دیوچ ہوندے تو انہوں نے فریشتے انہوں کو دور تھی یہ وقت حکم اے ہے کہ اگر غسل فرض تھی بنے تو وہ پہلے یعنی جلدی ناگ غسل کر گلنا چاہیے تھے یعنی ناپاک نہیں رانا چاہیے تھا کیونکہ حدیث مبارک اچھ اے بھی آئے کہ جڑے گھاریچ ناپاک آدمی ران دے یعنی جنبی آدمی ران دے گھاریچ رحمد فریشتے داخل نہیں تھی لہذا جڑے لوگ غسل فرض تھی مجھے مردوے یا عورت وہ کوئی چاہیے دے کہ فوراں غسل کریں غسل دے بچ ترائے فرض ہوندن وہ ترائے فرض زیاد رکھو پہلا فرض ہوندے کلی کرنا یعنی مو دے بچ پانی پامنا اگر غزہ نہیں روزہ دے حالات تھی اچھی طرح غرارہ کرے سو یعنی اپنے حلق تک پانی کو پہنچے سو دوجہ فرض ہے نکچ پانی پامنا یعنی اگر روزہ کوئی نہیں تا نکچ اچھی طرح پانی یعنی درم ہڈی ہوندی تھا اے تک اچھ پانی کو پہنچا منے ضروری ہے صرف نکچ کو پانی لانا نہیں بلکہ اچھی طرح نکچ دے اندر سارا پانی پہنچا منے اور تریجہ فرض جڑا ہی دا وہ ہے کہ پورے بدن تے پانی پہنچونے ہیں سارا زہری بدن جسم میں یعنی سر تے والا کل گھین کے تے پینا دے تلوے تک جڑا ایسا کوئی پورا بدن دھومنا ہوندے ظاہری طور تے جڑا بھی بدنیں ایمیں سارے جسمی ناف ہوندی ہے مجھے کوئی اپنی سرے کی زبانی دنیا دے ہے اندرچ بھی پانی دا پہنچا منہ ضروری ہے کہ او بھی ظاہری جسم دا حصہ ہے اندرچ پانی پہنچونے زون نہیں اگر پانی نہیں پہنچایا تو غسل صحیحنا تھی سی لہٰذا غسل دے فرائض یاد رکھنو انہیں بے مسائل بھی ہیں او بھی سا کوئی یاد رکھنے چاہ دیں تاکہ انہیں مطابق اسے عمل کروں تاکہ پاک صاف راس ہوں تا بیماریاں کو لیوے دور راس دیکھو سارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جڑے بدنہ وضو کریں دے تا جتا جتا پانی پہنچ دے او سارے آزات و گناہ جھڑویں دیں یعنی گناہ مافت جنن گناہ ختم تیمیں دیں تا دیکھو جڑے ویلے گناہ جھڑویں دیں تا بیماریاں گناہ جھڑ سن تاکہ انہیں یقین کامل دیں نال وضو غسل کرنا چاہ دے کہ جتا جتا پانی پہنچ سی انشاءاللہ تعالی اتھو تو بیماریاں نہیں لگ سنگ دے سکو سارا یقین اللہ تی ذاتے پختہ اور کامل ہونا چاہی دیں لہذا غسل دے فرائز سب کوئی یاد رکھنے چاہی دیں کلی کرنا ناکج پانی پاونا پورے بدن پاونا مہاونا تے خاص عورتیں دیکھنے کہ جسم دے تو کوئی ایسی چیز نہ لگی ہوئے جنہ دے تلے پانی نہیں پہنچ سنگ دا یعنی کوئی ایسی چیز جو میں آئل پینڈ لگویں دے یا مچھیدہ چھلکا لگویں دے یا کوئی نیل پالش عورتہ لیندن اوہ ہٹاونا بھی ضروری ہے یا یہ جہاں کوئی میاں میکاب ہے جیساں بلکل جسم در حال چپک میندے اندر تلے پانی نہیں پہنچ سنگ دا تو اوہ ہٹا کے پانی اندر تلے پچاونا یہ ضروری ہوندے یہ میں جڑے غسل کرنا لگو تا سب تو پہلے ہاتھ دو گھنوں اسنجا کر گھنوں اندر بعد جتاں جسم دے گندے گی لگی اوہ گندے گی کوئی صاف کر گی لگو تو انتو بعد جڑا ہے جی میں نمازہ وضو کرنے ہیں وضو کر گی لگو اور پھر تے پورے جسم دے پانی بہا گی لگو یہ غسل دے طریقہ ہے اندر مستر احتیاط ہے انشاءاللہ اگلے کلی پہ اسے کوئی بیان کرے سو آج فیل وقت اتنا یاد رک گی لگو کہ غسل دے طرح فرضیں جڑے ساں بیان کی تین اللہ تعالیٰ سے کوئی یاد رکھ کے عمل کرنے دی توفیق عطا فرماوے آمین وما علینا اللہ البلاغ المبین